بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وی نازل نہیں ہوئی کچھ دنوں کے لیے مقفہ آیا سرکار کی طبیعت قبیدہ خاطر ہوئی پریشان ہوئے کیوں نہیں جبری لارا کیوں نہیں وی نازل ہو رہی کیوں نہیں رب میرے سب پیغام پیج رہا تو رب نے کہا وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ دَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا خَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُلَّكَ مِنَ الْأُولَى وَالصَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا تو بات کہنے کے بعد رب کہتا ہے علم یجد کا یتحا اللہ حبوب یہ سارے وعدے کرنے کے بعد تجھے بتاتے کیا تیرا ماضی اس بات کا شاہد نہیں کہ ہم نے تجھے عبیشہ ہی راضی کیا ہے کبھی تجھے اکیلے چھوڑا ہے علم یجد کا یتیم انفعا اور تجھے یتیم پایا تو تجھے پناہ نہیں دی بارے مزے کی بات یہ ہے رب کہتا ہے تجھے یتیم پایا اور پھر پناہ ہم نے دی تو پناہ دی کیدھر اب جدھر پناہ ملے گی نا وہ پناہ بندے کی نہیں ہوگی وہ پناہ رب کی ہوگی اس لئے رب جار ہے ہم نے پناہ دی بڑی آسان بات ہے کتنا جملہ کہہ دی نماز اللہ حضرت ابو طالب کافر تھے کافر تھے اور رب جس کی پناہ کو اپنی پناہ کہے اتنی پاک پناہ کو فرقی طوریہ کہتا ہے رب کی طرف جائے گی رب سے کوئی ٹکر لینا چاہتا ہے تو کہے ناپاک اور نبی تو ایسا ہے کہ نبی کے موں میں کوئی ناپاک لکمہ جا نہیں سکتا اگر ابو طالب اپنے مال سے مصطفی کریم کو کھانے کھلاتا رہا تو تم کیا کہتے ہو کہ حرام وہ جو بتوں کی پوجہ کرنے والا تھا وہ نبی کو پالتا رہا حرام مال کھلاتا رہا ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کفر و شیخ کا جو پسا ہوا بندہ ہو وہ نبی کو پالے یہ نہیں ہو سکتا یہاں کتنے مزید کی بات ہے اگر جلابِ آسیہ جلابِ آسیہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام جو فیرون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچمن میں آئیں اور اچانک آ جائیں اور اچانک آ جائیں کسی پروام کے تحصہ آئیں لیکن آسیہ اس بچمن میں جب فیرون مارنے کے ارادہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اس وقت کہے نہ مارنا نہ مارنا تو اس عورت کو جس عورت کے لیے ایک جملہ کا کہ فیرون موسیٰ کو نہیں مارنا اس کو تو رب بھی مومن کہے لوگ بھی مومن کہے اس کی کیا وجہ ہے کہ جس نے ایک لمحے نہیں تیس سال چالیس سال نہیں پچاس پچپن سال تک اپنے سیدھے سے لگا کر رکھا اور دوستوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر بتایا اور موسیٰ کو بچانے والی عورت ہو ایک لمحے کی بات کرے رب کی بارگاہ میں مومن قرار پائے اور سید الانبیاء کو بچانے والا ابو طالب اور کافر قرار پائے نرائے تقبیس نرائے رسالت نرائے ہنگری نرائے جناب مطرم حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ میں حضرت ابو طالب کی شیر بھی تھے میرے پاس نی نیشتے یہ ابن کسیر ہے یہ پورا اتنی لبی نات کبھی کسی کے دیکھی ہے یہ اتنی لبی نات کبھی کسی کے دیکھی ہے جناب یہ حضرت ابو طالب کا کلام ہے یہ ابو طالب کا کلام ہے یہ تیسرا صفحہ ہے اور پیچھے سے شروع کرو اتنی لبی نات دیکھئے کسی کی اور ایمان نہ ہو تو لوگ ناتیں پڑھتے ہوتے اور پھر بڑا خوبصورت یہ نبی پاسم کے چیرے کی بات تیرا چتنا خوبصورت چیرہ ہے گورا چٹا چیرہ ہے کہ آسمان کے سفید بادل بھی تجھے دیکھ کرنا جو آسمانی بادل ہیں نا وہ بھی تیری وجہ سے برس بڑھتے ہیں یعنی تیرا حسن دیکھ کرنا وہ بھی قربان ہوتے ہیں جب قربان ہوتے تو گرتے ہیں جب گرتے تو بارش بن جاتے ہیں اور لوگ تو یہ یتیم کہتے ہیں اور میں سمال کہتا ہوں کیا مطلب تو یتیم نہیں یتیموں کی پناہگاہ ہے یہ ابو طالب کی باتیں ہیں یہ کافلوں کی باتیں ہوتی ہیں اور عسمت اللی العراملی اور جتنے دکھیا لوگ ہیں ان کی دیکھ بات کرنے والے کے لیے تو ہے جو یتیم ہو وہ کس رہا لیکن جانتا ہے حضرت ابو طالب کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب وہ پہلا بندہ ہے لوگ کہتے ہیں مومن تھے میں تو کہتا ہوں اسلام کا پہلا مولغ ابو طالب میرے تکمیر میرے رسالت میرے حیدری شہر جناب محترم کبرہ حضرت طالب رضی اللہ تعالی حضرت خدیجہ پہلی مومنہ ہیں لیکن یہ وہ مومنہ ہیں جنہیں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے اور ابو طالب وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے نبی پاک رسالسلام کے دین لوگوں کو ملایا ہے حضرت عباس کو کہا حضرت عباس آپ کو اس بطیجے کی بات نہ بتاؤں کیا کہا یہ آپ کو بتایا یہ بچپن سہی میرے پاس ہے میرے رسالت کا سادھ دکھتا ہے کہاں کہا یہ بچپن میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس اٹھایا کرتا ہوں اللہ رب العزت کے عزت و جلال اٹھا کر کہتا ہوں جب رات کو یہ میرے پاس سوتا تو اس کے بدن سے اتنی پیاری خوشبوہ اور یہ بات کہنے سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ اس کو مان لو حضرت عباس کو کہہ رہے ہیں یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عباس بھی ان مومنین میں سے جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہے اور وہ بھی حجرت سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور کس کی دعوت پر ہوئے جناب ابو طالب کی دعوت کہتے ہیں رات پہ میرے پاس سوتا ہے کتنی خوشبوہ میں نے دنیا میں کسی خوشبوہ سے ایسی خوشبوہ سوں بھی نہیں جو مصطفیٰ کے بدن سے اور آتھ لگاتا تھا اس کے بدن کو تو یہ نہیں لگتا تھا یہ کوئی دنیاوی بدن ہے پتہ چلتا تھا کوئی جنت کی روح اور کہتے ہیں میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آدھی رات ہوتی تھی یہ پتہ نہیں کدھر چلا جاتا تھا یہ حضرت عبو طالب کی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو اعلان نبوت سے پہلے اپنی نبوت کا پتہ نہیں تھا اور تم مولوی ہو ابو طالب کے ایمان پر بیسے کرتے ہو آؤ ابو طالب سے پوچھو وہ بتاتا ہے کہ نبی کو اعلان نبوت کے بعد رہی اعلان نبوت سے پہلے بھی اطلی نبوت بسمن کی بارت ہے بتاتا ہوں رات کوٹ کے بتاتا ہوں یا بات نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ محطر اسلام حضرت عبو طالب فرماتے ہیں کہ جناب میں رات کو جھونتا آپ دیکھیں یہ محمد ہے کہ نہیں رات کو بندہ سویا ہو اپنی پرواہ نہیں ہوتی کہتے ہیں جب میں اٹھتا میں دیکھتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی کوئی نہیں ہوتا وہ کدھر گئی لوزانہ اس طرح ہوتا دھوننا شروع کر دیتا جب میری بیکراری کو دیکھتے ہیں جناب محمد تو کہیں سے آواز کہیں سے آواز دیتے ہیں کہیں سے آواز دیتے ہیں یہ نہیں کہ میں آگے ہوں یہ آگے ہوں نہیں فرماتے ہیں چچا جان میں ادھر ہوں اگر ادھر ہوں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ابو طالب کو پہلے نظر آ جاتے ہیں جب ابو طالب کی بیکراریاں دیکھتے ہیں تو مستحق کریم واپس آ جاتے ہیں اب اس بات کو بخاری کی اس بات کو بلاو جب سرکار نے فرمایا کہ تم یہ سیام دھار نہ رکھا کرو ہر روز کے روزے نہ رکھا کرو تم میری طرح نہیں ہو میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے وہ مجھے پھلاتا بھی ہے بتائیے چلا یہ بات اعلان نقوت کے بات کی نہیں ہے سرکار کے بچپینے کی ہے بہار اللہ بہار اللہ اور مقصر سی بات ہے مقصر سی بات کیا ہے کہتے ہیں کہ جناب حضرت ابو طالب کو نبی پاک علیہ السلام نے آخری وقت میں آخری وقت میں آخری وقت میں فرمایا کہ چچا جی کلمہ پڑو یہ نہیں فرمایا لوگ کہیں کلمہ کلمہ کا نہیں ہے بخاروں نے نکالو بخاری یہ نہیں فرمایا کلمہ پڑو فرمایا کہو لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبہ رسالہ حضرت شہید مراد ربی خان مفقر اسلام اللہ علیہ اللہ کو تو یہ پاس جو دوسری پارٹی کھڑی تھی اور تو اپنے باو دادے کے دین سے پھیر کیا تو حضرت ابو طالب کہے نہیں میں تو نہیں پھیرا دو تین دو حضرت ابو طالب سے کہے کہتے تو اپنے باو دادے کے دین سے پھیر کیا کھا نہیں اب سرکار کیا کہہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ میں بخاری کی روایتیں چیلنج کرتا ہوں ایک بھی روایت کے اندر سرکار نے یہ بات کہی ہو کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ لا الہ الا اللہ اور وہ کہے باو دادے کے دین سے پھر گئے ہو حضرت ابو طالب کہہ نہیں مولویوں نے اس کا ترجمہ یہ کر لیا کہ حضرت ابو طالب اسلام کے بارے میں کہتے تھے کہ اسلام قبول نہیں کرتا اور حضرت ابو طالب بتانا یہ چاہتے تھے کہ لوگوں تم مجھے منع کر رہے ہو کہ میں اس کے دین پر نہ چلوں لیکن سوال کا تمہارا انداز یہ بتاتا ہے کہ تم وہی کہنا چاہتے ہو جو رسول کہہ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ میرے باپ کا نام عبد المطلب ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا تھا لوگ بتوں کا پوچھتے تھے میرا باپ تو بوتوں کو نہیں پوچھتا میرا باپ تو ایک خدا کو مانتا تھا یہی بات یہ کہہ رہے ہیں اور یہی بات وہ کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے سیرت ابو طالب نے حسام نکال کر دیکھو اس کے اندر اس کے اندر حضرت اب بات فرماتے ہیں جب آپ دمیں واپسی پر ہیں جانے والے ہیں اس سے آپ کچھ پڑھ رہے ہیں میں نے کان لگا کے سنا کان لگا کے سنا تو حضرت ابو طالب کیا پڑھ رہے تھے فرمارے تھے کلمہ پورا پڑھ رہے تھے اور نہیں نہیں کیسے رہے وہ کیسے رہے بے فکوفوں تمہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا باپ اور محمد کا دادا ایک ہے میں اپنے دادے کے مذہب پر اپنے باپ کے مذہب ہوں اور وہ وہی مذہب ہے وہ وہی بات ہے جس کی سر مجھے رسول تلکھتا ہے وہ روایت تمہیں نظر آ گئی جس میں انکار تمہارے اپنے ذوم سے انکار ہے وہ روایت نظر نہیں آئی لوگوں کو تو بتاتے پھرتے ہو کسی کے بارے میں ننانویں روایتیں آئیں کفر کی وہ قبول نہ کرو ایک روایت ملے اسلام کی وہ قبول کر لو یار لوگوں کے لیے تو تمہیں ننانویں روایتیں بھی کفر کی عدم قبول ہیں اور ایک قبول ہیں اور علی کے باپ کے لیے اتنی روایتیں ملی تمہیں قبول نہیں ہوئی اور اگر میں یہ جملہ کھوں نا پھر یہ آیت ناظرین اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَوْتَ اس کا ترجمہ مارکی والعالم سے پوچھو کیا کہہ رہے ترجمہ اس کا یہ کہہ جاتا ہے کہ اے محبوب جس کو تُو چاہے جس سے تُو پیار کرے محبت کرے اس کو ادایت ہی ملے گی بلکہ اللہ جس کو چاہے اس کو ادایت اطاف کرے بلکہ والعالم نے فرمایا تو انہیں بات نہیں پوری نہیں سمجھ رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ محبوب ہدایت کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہوگا کہ تُو کس کو چاہتا ہے ہدایت کا دار و مدار اس بات پر ہوگا تجھے کون چاہتا ہے ابو تالے چونکہ بہت چاہتا ہے بہت پر ہدایت یہ بات بھی ہوگی اس کے بعد جو جملہ میں کہہ رہے ہیں پھر بات ختم بات ختم ہو رہے ہیں بات یہ ہے بخاری میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت ابو تالب تم واپسی تک کافر رہے ہیں ماذا اللہ باتور بازون علماء بازون ان کے خیال میں یہ ہے کہ آخری وقت تک اور بھی روایتیں پیش ہی جاتی ہیں تو میں صرف ایک سوال کروں میرا سوال یہ ہے کہ جس پردے نے ساری زندگی نبی پاستل کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی اعلان نبوت کے بعد ہوئی جس نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی اور ایسی خدمت کی کہ جن کے ہوتے ہوئے نبی پاک صاحب علیہ السلام بڑی تندی سے اور تیزی سے دین کی تبلیغ کرتے ہی چلے گئے لیکن جس سال فوت ہوئے حضرت ابو تالب لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا غم نہ مناؤ جس سال حضرت ابو تالب فوت ہوئے نبی پاک صاحب نے اس ایک دن کو اس ایک ہفتے کو اس ایک مہینے کو نہیں پورے سال کو فرمایا آموالہ غم کا سال اور میرا چچا چلا گیا ہے پورا سال ہی اس کا نام ہی پڑ گیا غم والا سال جس سال میں نبی غم زدہ رہی ہے وہ سال جس کافروں کا خوزن منانا جائد ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو تالب فوت ہوئے تقریباً دس اور گیارہ سال کے ہیر پیر میں مکہ کے زندگی میں نبی پاک صاحب نے زندگی حضرت ابو تالب کی موجودگی میں گزاری پھر وہ فوت ہوئے مجھے اب سوچ کے بتاؤ کہ نبی بطور نبی کے کسی کافر کسی مشرق کا غم منا سکتا ہے جس نے بہت سال ہی غم منایا ہو باقی لوگوں نسخ قرار نے فرمایا لوگوں کسی کا اگر غم مناو تو تین دن مناو اس سے زیادہ منانے کی اجازت نہیں ہے پر اپنے لئے پورے سال عام الحزن قرار دیا پتہ یہ چلا کہ ابو تالب کی مہربانیاں جتنی ہیں اس کی جتنی شفقتیں ہیں اس کا جتنا اسلام پر احسان ہے اس لئے سے اس کا حق بنتا ہے کہ تین دن نہیں پورا سال اس کا عام الحزن قرار اب یہ بات اگر آپ نے لگا ہوں کہ دیکھو یہ روایت بخاری میں مل گی کیا جی کہ یہ بندہ جو ہے مرتے وقت بھی کافی روکے منا عام الحزن عام الحزن اچھا بڑی زمان کافت بات ہے بہت امپریسٹ بہت امپریسیو بات ہے کتنا تمہارے بات یہ سویت میرا شاہ کتنی پکی بات ہے تمہاری تاریخ کتنی زبردست ہے کہ تم بندے کے لمحے لمحے کی فکر کرتے ہو اور جس بندے کو کافر قرار دینا چاہتے ہو اس کی زندگی کی آخری سانت تک اس کا پیشہ کرتے ہو اچھا یار قصور کیا تھا اس کا کوئی قصور قصور یہ تھا کہ اس نے نبی کی خدمت کی نبی کی طرح سے لڑائی کی اچھا اسی بخاری مجھے ایک اور روایت مل گئی وہ روایت کون سی تھی کہ وہ ایک وہ شخص جس نے ساری زندگی کفر کیا ہے اس کے جنتی ہونے کے بارے کہتے کیا کہا کے سرکار نے فرمایا کہ جو پہلا لشکر وہ پانی کی جنگ کرے گا سمندر کی لڑائی لڑے گا وہ جنتی مغفور لہم ہیں وہ لوگ حالانکہ اس کا تجمہ تشریح یہ میں کبھی آپ کو اس حدیث کے حوالے سے پیش کروں گا پھر بتا جلے گا مغفور اللہ ان کا مطلب کیا لیکن بھارا جو مطلب بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو مجھے یہ بات سمجھ بھی آئی ایک نقطہ سمجھ بھی آیا کہ علی کا باپ ہو تو اس کا کفر بھی حدیث سے ثابت کیا جائے گا چونکہ وہ علی کا باپ لگتا ہے چونکہ وہ علی کا باپ ہے اس لیے اس کے باپ کو کافر ثابت کرنا ہے اور جو علی کے بیٹوں کا قاتل ہو اس کے جنب بھی حدیث سے ثابت کریں کتنا بڑا ظلم ہے یار تمہیں ابو طالب کے لیے جہنم حدیث سے مل جاتی ہے اور یزید کے لیے جنت حدیث سے مل جاتی ہے پھر ہمارا سلام ہے اتنا بڑا ظلم ہے کہ صرف علی کا باپ لگے تو اس کا قصور یہ ہو جائے تو تم اس کے لیے جنت خرید لو اور جو علی کے بیٹوں کا قاتل ہو ان قاتل کے لیے جنت خرید لو یہ تمہاری فقہ ہے اللہ طلعہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے نبی پانسل کی بارگاہ کا سچا غلام رکھے علم یجد یتیب ان فآو ہم نے آپ یتیب پایا تو ہم نے جگہ نہیں دی پھر آو جگہ دی تو رب نے جگہ دی دی دوسری حدیث ہے کہ ان کے عذاب اتنا دیا جاتا ہے اس پر تھوڑی سی کہتے ہیں حضرت ابو طالب کو عذاب کم دیا جائے گا اور ان کے سرپاؤں جہنم آب سے جل رہے ہوگی میں صرف ایک بات پوچھ لیتا ہوں میں ایک بات پر پوچھتا ہوں اور بات وہ کیا ہے ایک طرف ہے کفر ایک طرف ہے ایمان ایمان کسی بھی قسم کا ہو کسی بھی درجے کا ہو وہ ہر لحاظ سے کفر سے افضل ہے کہ نہیں آپ ان کے اپس میں اتنی اتنی دوری ہے کہ ایمان اور کفر کا موازنہ ان کر سکتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں بہت سارے مومنین بہت سارے مومنین نمازیں پڑھنے والے زکاةیں دینے والے کسی ایک گناہ کی وجہ سے جب جانلوں میں پھیکے جائیں گے ان کو عذاب ملے گا تو کیا پورے کے پورے آگ میں نہیں ہوگی پورے ہوگی اگر ایک ایمان والا پوری آگ میں ہو تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک کفر والا تھوڑی سی آگ میں ہوگی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب آپ ایمان کا اور کفر کا موازنہ کریں تو ایمان کی سزا زیادہ ہو اور کفر کی سزا تھوڑی ہو ایمان کی ہمیشہ سزا کفر کے مقابلے میں تھوڑی ہوگی کافروں کو جو عذاب مل رہا ہوگا وہ ہر قیمت میں ایمان والوں سے زیادہ ہونا چاہیے اگر تھوڑا ہو تو ماننا پڑے گا یہ بھی حضرت ابو طالب کے ایمان کی نہیں ہوگا اگر تمہارے میرا تو یہ ہر کے ترجمہ نہیں ہوگا میرا ترجمہ یہ نہیں ہوگا لیکن تم ترجمہ کرنا چاہو اگر اس حوالے سے بھی تمہیں ترجمہ یہ کروگے کہ چونکہ حضرت ابو طالب نے اسلام چھپا کر رکھا اور وہ آمال جو وہ نہیں کر سکے ممکن ہے اس کی سزا ملے تو اس حالت میں ملے وہ تمہارا ترجمہ میرا تو یہ نہیں ہے میرا کیوں یہ ترجمہ نہیں ہے کہا اس لئے مکہ کے اندر تو جو جنگ تھی وہ صرف تھی تو ہی تھی وہاں تو نمازیں فرض ہی نہیں تھی زکاتے تو دین ہی گئیں تو پھر آیتِ بوزو تو مدینے میں نازل ہوئی ہے تو بمار کس بات کی پڑے گی اس لئے یہ بات ہے تمہاری خدیجہ نبی پاسم کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے چلے میرے ساتھ چلے میرے ساتھ اب یہ دوسرا ٹیسٹ ہے ساتھ سرکار چل پڑے محبت کا عالم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی زوجہ کے کہنے پر جارے ہیں یہ محبت کی عدا بھی دیکھی ہے اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہو کہ اسلام عورت کو ظنیر اور گھٹیا سمجھتا ہے نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ جارے ہیں آپ کدھر لے جانا کریں برکہ بن نوفر کے پاس دیکھوں کہا لیں وہاں گئے وہاں گئے برکہ بن نوفر کو جا کر کہا اے میرے چچا نا اس اپنے چچا نا کی بات سنو بھائی کی بات سنے کہا یہ کہتا ہے مجھ پر اسرہ میں چھڑ رہا تھا ہوں پیچھے سے پیدا کر کہتا ہے یا اعلان نبوت یا اعلان نبوت سب اعلان نبوت اور اسرہ موقع یہ کلام نازل ہوا ہے تو حضرت برکہ بن نوفر سب بوہن سب بوہن کے نعرے لگا آپ پر بشن ہوگے آپ کہنے لگے کہ آپ پر وہی کلام نازل ہو رہا ہے جو موسیٰ پر نازل ہو رہا ہے دار شنوز وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گا یہ بات نہیں اور مجھے ایک بات اپنا میں جا جار دو تھا لیکن یہ ایک بھی جو معاملہ میں سنا دوں گا میری پر کسی ساتھ لائے یہ تین روایتیں میں نے اس موقع پر منوٹ کی ہیں کیا ہوا انہوں نے کہا کہ کاش جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال رہی ہوگی کیوں ساتھ میں جوان ہوتا میں آپ کی مدد کرتا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہو رہا تھا آپ اللہ کے رسول ہوں گے قوم آپ کو نکالے گی اب یہ باتیں ہوئیں حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سنی ورکہ بن نوفل لکھیں اب یہ دوسری بات ہے حضرت سیجہ کہتی ہے میں نے نہیں کہا تھا میں نے نہیں کہا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا غور کرو دوستو ابھی سرکار جی کہہے خدیجہ مجھ پر ایمان لیا خدیجہ کہہے یا رسول اللہ اے اعلان تو کرے گا میں بتا رہی ہو آپ اللہ کے رسول ہیں میں نے آپ کے جو میری تربیت کی ہے اور پندرہ سات مجھے مجھے فیضان عطا فرمایا ہے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی بارکہ میں رہنے والی یہ کس طرح یقین نہ کرے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اب جب یہ بات ہوئی مجھے برکہ بن نوفل کی یہ بات بیچ میں جملہ مطاردہ کے طور پر سنانے دیں پھر میں واپس اپنے مضمون پر آتا اور بڑی اپورٹنٹ بات ہے یہ تین روایتیں میں آپ کو دکھاؤں گا میں ساتھ کتاب بھی لائیں انشاءاللہ پھر دکھا لوں گا مجھے برکہ بن نوفل کے بارے میں ابن قسید نے روایت دکھی کیا وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا میں نے ورکہ کو جنت میں دیکھا ہے سفیر لباس میں دیکھا ہے وہ جنتی ہے وہ مومن ہے اور باقیدہ ابن قسید نے کہا اس نے کلیر کیا اس نے کہا یہ مسلمان ہے یہ جنتی ہے مجھے سوچ کے بتاؤ اگر وہ مسلمان ہے اور سرکار کی وجہ جنتی ہے تو پہلا مومن پھر کون ہوگا سبحان اللہ ابھی جنتی ہے اور یہ تین روایتیں میں آپ کو دکھاؤں گا ایک بات لیکن دوسری بات کیا ہے دوسری بات اس روایت کے اندر یہ ہے کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور آپ کی مدد کرتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی تو میرا سوال یہ ہے کہ جو صرف خیال کا اظہار کرے اپنے ذوق اور اپنے ایمان کا اظہار کرے کہ کاش میں ہوتا تو مدد کرتا ارے وہ چنتی بھر گیا تو جس نے مدد کی ہے تو آپ جس نے مکہ سے نہیں جانے دیا اور میری یوٹی ایڈ میں نوازتے آپ کو دکھاؤں گا اس نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کاش میں آپ کی مدد کرتا ارے ورکہ بن نوفل مدد کے اظہار کا اعلان کرے اور اس پر صرف اپنی آرزو کا اظہار کرے تو وہ مومن بھی ہے جنتی بھی ہے تو جس نے مسلسل دس سال اعلان نغوت کے بعد مصطفیٰ کی خدمت کی ہے اور یہ بات کہی ہے کہ نبی اور تو اللہ کا نبی ہے کھل کر اپنی بات پر میں دیکھتا ہوں پیرے سے پر مسلسل ہوتا ہے مجھے کون وقت اس لیتا ہوتا ہے ارے وہ ورکہ بن نوفل تو جنتی بن جائے تو جس نے دس سال مسلسل نبی کی خدمت کی ہو جنتی نہ ہو اس کو جنمی کہتے ہیں تمہارا پتہ نہیں ایک دفعہ وہ شرم آتا شرم نہیں آتی کہ جس نے دس سال تک یہ ایک پہنس ہے کہ جنتی تھے یا نہیں تھے میں تو پوچھتا یہ ہوں کہ جس بندے نے ایک دفعہ تمہارے نبی کی عزت کی ہو خدمت کی ہو قبض کا مومن کی اشار ہونی چاہیے کہ اپنے نبی کے محسن کو حیاء کی نگاست دے مومن کی ڈیوٹی ہے کہ نبی کے محسن کو حیاء کی نگاست دیکھے جس نے دس سال میں دس سال تلخص اعلان نبود کے بعد کر رہا ہوں نبی کو بطور نبی جس نے خدمت کی ہے دس سال تک جس نے اپنے نبی کی خدمت کی ہو اس کو جہنبی کہتے ہوئے تمہارے شرم کوئی موں میں اگھارے نہیں پڑتے ہیں شرم نہیں آتی کہ یارب کس بندے کو جہنبی کہہ رہے ہیں خدا کا فرم کرنا چاہیے اسی وجہ جیسے علماء نے یہ بات دسیر لکشی ہے کہ ایک بندہ گریہ چیزہ رکھے کہ جنابی ابو طالب مومن تھے تو اس کہنے والے کو آپ کافر نہیں کہہ چکتے کیونکہ قائدہ یہ ہے کہ جو کافر کو کافر نہ مانے وہ خود کافر ہیں اگر ابو جیل کو کہے وہ مومن ہے نہیں اگر ابو جیل کے ایمان کی کوئی بات کرے کہ وہ مومن ہے تو اس کو مومن کہنے والا خود کافر ہے جیو اس لیے کہ اس کا کفر قطی ہے اگر اس کو کوئی بندہ مومن کہہ دے اس مسلمان کہہ دے تو گویا حسن اسلام رشد رہی جو کفر میں فرق ہی نہیں رکھا اس لیے اس کو کافر کہا جائے گا اب ہم علماء سے پوچھتے ہیں اگر ابو طالب کافر تھے تو ان کو مومن ماننے والا خود کیوں کافر رہی ہے ساروں لکھی ہے یہ بات اس لیے ماننا پڑے گا جو ان کو کافر بھی کہتے ہیں جو جہنمی بھی کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں باد بکی نہیں ہے باد بکی نہیں ہے تو نبی کی حیاء نہیں آتی شرم نہیں آتی نبی سے کہ نبی کو کیا مو دکھاؤ گے نبی کا موسن ہو اور اس کو تم جہنمی کہتے پیرو خدا کا خوف کرو صرف اس کا خصوری ہے کہ وہ علی کے اباجی رکھتے ہیں اللہ سے ضرور اللہ سے ضرور قیامت کا میدان لگے گا قیامت کا میدان ابھی لگنا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں اس کے رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے تو پھر تمہیں بتا جائے گا اور مصالب کیسے کہھتے ہیں نرائی تقبیر نرائی رسال نرائے حیدری شان جناب ماطرم کبلہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لگاؤ نرائی تقبیر نرائی رسال نرائی حیدری شان جناب ماطرم کبلہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ یہاں تک تو یہ بات ہوئی ہے اب اگلی بات بھی کرتوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے اگلی بات جو تاکہ پھر اور نشار پتہ چلے سورہ وقواب بڑی ہے یہ حسن مصطفیٰ ہے کیسے یہ رب کا موجہ ہے کہ نہیں بات نبی کے مقرد کی کر کے سرکار کے حسن میں ایسا دماغ دیا ہے کہ سرکار کے سارے گھر کا حسن واضح کرنا سارے اہلے گھر کا حسن واضح کرنا حاکر فرمایا اب جب کہا نا کہ ہم نے محبت پر بارفتہ پایا تو ہدایت نہیں تھی اور آپ کو ہم نے آیاد دار پایا تو غنی نہیں کر دیا فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَخْرَ اب یہاں سے اللہ رُد حکم دے رہے اور معبول یتیموں کی دیکھ رہا کریں فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَخْرَ جب کوئی یتیم آپ کے پاس آئے رہا تو اس کو جھنکنا نہیں اس کو قیر نہیں کر رہا اس کو ڈانٹنا نہیں یہ ہمارا نبی ہے ہمارا نبی ہے جس کو اللہ یتیموں کا پیار سکھا رہا ہے اور پھر مسلمی نے ہمیں یتیموں کا پیار سکھا ہے وہ اسلام کو کہتے ہیں اس کی حضیت نہیں کوئی نہیں کتنا پیارا مذہب ہے کہ اللہ کے قرآن میں یہ بات لکھی موجود ہے یتیم کو یتیم سمجھ کے گھٹیا مجھ رہا اللہ اپنے محبوب کو پابند کر رہا ہے محبوب تیری عمت کے یتیم تیرے پاس آجائے تو ان کا تُن دیکھ بات اس سے زیادہ پیارا کوئی دیر اور مذہب ہوگا کہ پوری کائلات کا میلو مختار پوری کائلات کا سرو رہنما پوری کائلات کا مختارِ کل ساری کائلات کا پادشاہ رب اس کو کہے اے وہ جو لا مقام کی سیر کرنے والے اے وہ جو جبریل سے باتیں کرنے والے اے وہ جو میری زبان سے بولنے والے اے وہ جو تیرا قدم زمین پر سوسرہ اٹھے بری پر تجھے کہتا ہوں تیری عمت کے گلے گار بسکین یتیم تیرے پاس آئے نا ڈاٹلا نہیں اس سے پیاری کوئی ادا ہے کترہ کوئی کریم ہوگا رب کے حکم سے کہ یتیموں سے پیار کر پھر لگبا صاحب کی تعلیم ہے موجب قبیر کی میرے پاس روایت ہے سرکار نے اشارت فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تھرٹی تھرٹین تھاللڈ فور ان تھرٹی فور اس حدیث کا نمبر ہے تو اس کے حدیث میں اشارت فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرکار کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کی کفالت کی جاتی ہے یتیم کو پالا جاتا ہے کسی یتیم کو رکھا جاتا ہے یہ جو کسی نے آرفن ہاؤس بنائے ہیں کوئی یتیموں کو لوگ لک آفٹر کریں دیکھ بار کریں اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں ایک تو چیٹی کا سسٹم ہے ایسے سسٹم بنائے ہوئے ہیں وہ نہ ہو اگر یہ دن سے بندہ ارادے سے کہ میں اس بات کو پورا کرنے کے لیے کہ رب کی نظر میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیموں کی دیکھ بار کی جاتی ہے اس مقصد کے میں یتیموں کو پالتا ہوں تو خدا کی قسم واللہ کا معبوب بنے گا اب بندہ وہ جو لاوارس ہے اس کا باپ فوض ہو چکا ہے کھانے کے لیے اس پاس روٹی نہیں پہنے کے لیے کپڑا نہیں لیکن اس کی لک آفٹر کرو تو اللہ کی بارگاہ میں وہ پورے گھر سب سے بہترین ہو جاتا ہے کہ اس گھر کے اندر ایک بے قسم بے آزنا اور یتیم کی لک آفٹر کی جائے دوستو باقی باتیں بعد اپنے خاندان کے یتیموں کی پرواہ کرو آپ کے خاندان میں برادری میں دوستوں یاروں میں آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں اگر کوئی یتیم اس طرح ہے اس کی لک آفٹر کرو دیکھ بار کرو محبت کرو اور پھر دوسری حدیث بخاری شیف کی ہے نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا بخاری شیف کی حدیث نمبر سکس تالور فائن ہے اور قدار شیف کی فائنر فیفٹین ہے تریزی شیف کی وان تالور لائنر ایٹین ہے اس حدیث کے اندر سے کار نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرے گا میدانِ قیامت میں وہ میرے ساتھ کس طرح ہوگا جس طرح میرے دور ہوگی محبت کرے گا محبت کرے گا مجھے تو اپنے والمی آریا آپ کو والمی آریا محبت کرے گا محبت کرے گا یہ دو حدیثیں ایسی دل پر لگتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے غریبوں مسکینوں کے لیے کتنا بدبست کیا مسلمانوں کی چاہاں ڈیوٹی ہے مسلمانوں کی یہ ڈیوٹی ہے مسلمانوں کی یہ ڈیوٹی ہے تو وہ دیکھ وال کریں مسکینوں کی مسلمانوں کی اور اگر آپ اپنے گھروں کو بہترین دھر بنانا چاہتے ہیں اپنے مال کو بہترین مال بنانا چاہتے ہیں تو یدیموں کا خیال کریں مشکینوں کا خیال کریں اب جو اپنے بات کرنے چاہتا ہوں وہ سارے میرے ساتھی میرے ساتھ ملعہ لوگے اور توجہ کروں گے سبحان اللہ توجہ ہے کیلئے بات کرنا لگاؤں لیکن توجہ ایک جملہ ہے بہترین جملہ ایک ہے لیکن قیمت مانتا ہاں میں یہ آیا اور مجھے اس طرح میری توجہ گئی تو خدا کی قسم میں میں تو باہو باہر ہوں اب آپ سے بھی چاہتا ہوں کوئی بہار چاہتا ہے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ جس گھر میں یتیم کی کفالت کی جائے اللہ کی بارکہ میں وہ گھر سب سے پیانا اور جو یتیم کی کفالت کرے وہ نبی پاسم کے ساتھ اس طرح اگر عام یتیم کی کفالت کی جائے تو یہ عالم ہے جس نے آمدہ کے لات کی کفالت کی ہے اور اگرلے کی کفالت کی ہے ان کی پانشت ہے بتاوکے امدہ کی ککھا کیسا ہے مرحبا 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 حیدری شاہن جناب مہرب عبدالدبو تعلوم رضیہ مہربا مرحبا 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 ارے جب نبی پاک علیہ السلام یتیم تھے اور حضرت عبد المطلب اس یتیم کو ابو طالب کے پاس رکھا رہے تھے ابو طالب آج کے بعد تُو نے اس کا خیال کرنا ہے ابو طالب نے سینے سے لگا تکا دنیا یاد کرے گی ایک عام معامل کی دیکھ بال کرنے سے نبی کا ساتھ ملتا ہے وہ گھر سب سے پیارا ہو جاتا ہے تو خود جو سب سے پیارا ہو اور ہو یتیم اسی گھر میں رہتا ہو وہ اپنی بارگاہ میں کتنا کیا رہا ہے وہ کہتے ہیں بھی رو جو تمہارا کیا ہے ہمارا زوگ تمہارے ساتھ ہمارا زوگ ہمارے ساتھ ہم تو یہ سمجھتے ہیں خدا کی قسم قلبی جناب ابو طالب کی بات کی تھی تو نشہ آگیا اور میں نے سمجھا کہ دنیا روحانیت میں مجھے وہ عزت ملی ہے جو اس سے پہلے نہیں چیز بارگاہ راضی کیا ہے اور ہم یہ جملے سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور پہنچیں گے یہ پتا ہے جو فیضان ہوگا وہ ساری فیضانوں سے مختلف ہوگا اس لیے کہ ان پر باز کرتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں درو درو تم لوگ ہم ابو طالب کے بیٹے کے غناب اس نے فیض پایا ہے وہاں نے اپنی غلامی کا حق ادا کرنا ہے یہ دو جملے کہیں جا کر کہو گے طبیعت میں ایک نیارہ گناہ ہے تو کاریلالہ شاہ نہیں ہے یہی میں نے حدیث سے بات کیا ہے نبی نے کہا آہاں اور میرا وجدان یہ کہتا ہے میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے نہیں کہ یتیب کی کفالت کرکہ سرکار نے توجہ کرانا چاہی کہ یاد رکھنا ابو طالب کے اندور نہیں ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا یہ نہ سمجھنا کہ ابو طالب کا گھر ایسے ہی تھا ابو طالب کا گھر وہ تھا جو رب کی بارکہ میں سب سے محبوب گھر اپنی مرضی ہے کیار تو کر کے دیکھو ہر روز ریعتور ریعتور آگے آئیے جب یہاں تک بات ہو چکی کلیر ہو چکی کہ نبی پاک صاحب کے اباو اجداد سارے مومن ہیں سارے پاک ہیں سارے طیب ہیں سارے طاہر ہیں ان میں سے کوئی بھی ناپاک نہیں اور ان میں سے کوئی بھی جاہلیت کی زندگی گزارنے والا نہیں جنابی عبد المطلب تو آجاؤ نبی پاک صاحب کے دادا پاک اب حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ پاک ہیں وہ کون ہیں پاک ہیں انہی کے نور سے پیدا ہو وہ پاک ہیں انہی کے نور سے پیدا ہو اب ابو طالب وہ نہ پاک ہو جائے سمجھے عبد المطلب کے ہاں عبداللہ اور ابو طالب دونوں بھائی ہیں نا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کئی ہزار سال سے جس پشت کی حفاظت کی جا رہی ہے اس میں عبداللہ آئے تو پاک ہو ابو طالب آئے تو نہ پاک ہو اچھا چلو آپ کو کہ نہیں نہیں ایسے ہو سکتا ہے کہ جس طرح نبی پاک صاحب کے آباؤ اداد میں وہ بندہ جو سرکار کے باپ بننا والا تھا اس کو تو اپنے باک رکھا اور باقی لوگ جو تھے وہ آگے بیچے پھرنا شروع ہو گئی تو چونکہ ابو طالب کے پاس وہ نور نہیں آیا اس لیے وہ ہو سکتے ہیں وہ معاہول سے متاثر ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب سن لیئے پھر بات ختم کرتے ہیں وہ جواب کیا ہے وہ جواب یہ ہے کہ جناب اگر بات ایسی ہوتی نہ کہ جناب عبد المطلب پر آ کر پھر عبداللہ پر آ کر بات ختم ہو جاتی تو بات کلیر ہو جاتی لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صاحب نے آگے بھی ایک بات اشارت فرما دی کیا فرمایا آپ نے اشارت فرمایا لوگوں اللہ رب العزت نے میرے بیٹے علی کی پوشت میں رکھے سبحان اللہ یعنی میرا نور پاک ہے آگے میرا نور چلنے والا لیکن پوشت علی کی ہے علی کی پوشت میں کہاں سے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اب نور میرا ہے بیٹے میرے اور یہی وجہ پڑے میں نے بہت نشانات بھی لگایا تبرانی شیخ کی حدیث میں کٹھی کی ہے جس پہ بری خوبصورت بات دیکھتا میرے جو ظہر میں آئی ہے اور میری سمجھ میں آئی ہے سرکار نے کبھی یہ نہیں ساتھ فرمایا میں نے تمام احادیث کو جتنی میری توفیق ہے جہاں تک میرے پاس کتابیں ہیں اور جہاں تک میں دیکھ سکتا تھا اس نکتے سے میں نے دیکھنے کوشش کیا وہ کیا کہ کیا سرکار نے ایسا فرمایا کہ علی کی اولاد میری ہے یہ آپ دیکھیں علی کی اولاد میری اولاد ہے یہ جمعہ کہیں ہی ملے یہ کہیں ہی سرکار ہونا ہے کہ علی کی اولاد میری ہے بلکہ یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت نے میری اولاد کو علی کی پوشت میں رکھا بڑا لطیف ایک فرق ہے عام طور پر یہ لوگ کہتے ہیں علی کی اولاد نبیقا صاحب کی اولاد ہے علی کی اولاد کو نبیقا صاحب کہا میری اولاد ایسے نہیں اس کہا رہا ہے میری اولاد کو اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں جیسے دو بھائی ہوں ایک بھائی ملین اروی ایک بندہ غریب ہو تو اپنے بھائی کے لئے بندہ پیسے لیں کہ جیار آپ بڑے امیر ہیں مجھے یہ کام پڑ گیا تو پیسے چاہیں یہ پیسے لے لو پیسے دے دی ہیں میری پیسے میں کیا فرق ہے لیکن ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ یہ محبت سے کہا ہے کہ میری پیسے میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن فرق ہے پیسے اسی کہیں جس کہیں یہ اگر احسانا پیار سے احسانا لکا ہے محبت سے کہ یار یہ تیرے لے تو جتنے اسے مانگے اس کو دے دیئے کہا کہ واپس کام کرو گے تو ساتھ پتا جلا ہے تو اس کے اپنے نہیں ہے آپ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ اے علی تیری اولاد ایسے ہے کہ گویا میری اولاد ہے بلکہ یہ فرمایا کہ لوگو سن لو یہ میری خصوصیت ہے کہ ہر ماں کی اولاد جو تھی ہے عورت کی اولاد ہوتی ہے وہ اپنے وہ اولاد وہ بیٹے اپنے باپ کی طرف منصوب ہوتے ہیں لیکن یاد رکھو فاطمہ کے بیٹے علی کی طرف منصوب نہیں ہیں فَأَنَا أَبُوهُم وہ اَنَا أَنتُّ بَتُوهُم میں ان کا باب ہوں میں ان کا باب ہوں میں ان کا باب ہوں مگا یہ چلا سرکار فرمایا کہ اولادِ علی جو ہیں حسن و حسین جو ہیں وہ حسن و حسین ہو کر ابنِ علی ہو کر وہ علی کے بیٹے کرا بڑا کر یہ نہ سمجھنا کہ میں نے علی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کرا دیا ہے بلکہ علی کو بتایا ہے کہ علی رب جو تیرے حوالے سے بیٹے دینے والا ہے وہ تیرے نہیں وہ میرے ہیں وہ ایمانتن تیرے پاس سے یعنی سرکار نے یہ بات کلیر فرما دی کہ یاد رکھنا کہ میں یہ تمہیں ادھارا میرے بیٹے جیسے آپ کسی کو ادھار دیں اب وہ پیسے جو اس کے پاس چلے گئے ہیں وہ ہیں اس کے پاس اس نے ادھارا لیے لیکن یا آپ کسی کو ایمانت دیتے ہیں یا ری میرے چیز اپنے پاس رکھ لو سال کے بعد جب آپ یہ جا کر کہیں گے آپ یہ نہیں کہیں گے اپنے پیسے مجھے دوکھا ہے وہ بندہ کہے گا تیرے پاس تیرے تھے ہیں میرے سرکار نے فرمایا کہ علی وہ پاس تیرے ہیں بیٹے میرے ہیں کسی بھی جب بات ہوتی تھی تو آپ فرمایا کہتے ہیں کہ میرے ولدے دونوں میرے بیٹے کدھر ہیں اور لفظ اب اور لفظ والد اس میں بڑے یہ ایک بیعث ہے انشاءاللہ سے کبھی کسی موقع پر میں نے ایک مضبون تیار کیا ہے انشاءاللہ سے کسی موقع پر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بات سناوں گا کس مضبون پر کسی کو کروں گا کہ حسین اولاد رسول ہیں نبی پاسموں کے وارش ہیں حضرت علی کی پشت میں جو رہے امانتاً رہے اب یہاں پر ہم سوال کریں گے کہ مولا کائنات شیر خدا کی جو پشت میں وہ نور آیا تو کس طرح آیا وہ اس سے پہلے کس کے پاس امانتاً تھا ایسا کہ نبی پاک علیہ السلام کا نور جناب عبداللہ سے لے کر جناب عادم تک حتیٰ حضرت عبداللہ بن عباس ایک دن پاس بیٹھے ہوئے کہنے گا جب عادم علیہ السلام جنت میں تھے تو آپ کدھر تھے سرکار مسئلہ بولے تمہیں پتا نہیں ہے یا میرا جملہ بیچ میں تمہیں پتا نہیں ہے فرشتے جس کو سجدہ کر رہے ہوں تو پھر وہ محمد کدھر ہوگا سرکار نے فرمایا جس وقت آدم جنت میں تھے تو میں ان کی پوشت میں تھا جب ضمیل پر آئے تو میں ان کی پوشت میں تھا پھر ابنو کو جب کشتی میں سبار کیا گیا تو میں ان کی پوشت میں تھا سبحان اللہ میں ان کی پوشت میں تھا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جس وقت میرے باپ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو میں ان کی پشت میں تھا سرکار کے لوگوں کو عام طور پر وائزین کی زبان سے سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ان کی اپنے جملے ہیں اپنے سرکار نے ارشاد سنمایا ہے کہ میں ان کی پشت میں تھا سمجھے تو جس طرح باقی آباؤ اجداد کی پشت میں نورِ مصطفیٰ رہا تو وہ لوگ مومن بھی رہے وہ واحد بھی رہے مجھے سوچ کے بتاؤ اب آگے نبی پاسم کا وہ نور جو پہلے نور کے طور پر ایک جز کے طور پر امانت کے طور پر کسی کے پاس رہا ہو جس پشت میں رہے اس پشت کو ناپاک نہ ہونے دے کس پیٹ میں آئے اس پیٹ کو ناپاک نہ ہونے دے تو یہ سمجھو کہ اس نور سے جب آگے جلوہ نمائیاں ہونے والی ہیں تو وہ جس پشت میں رہے وہ کیوں ناپاک ہوگا اللہ علی سے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ نور جنابِ ابو طالب کے پشت میں رہا ہے اب اگر نورِ حسرینِ کریم جنابِ ابو طالب کے پشت میں مانا جائے تو پھر یہ تصریم کرنا پڑے گا کہ جس طرح باقی نبی پاسم کے نور کی وجہ سے باقی آبائے اکرام وہ ناپاک نہیں تھے اسی طرح جنابِ ابو طالب کو نبی کے نور نے ناپاک نہیں تھا اس کی وجہ ناپی مانو